اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالخاصم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا عَلَيْهِ تَيِّبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُومِينَ لَا سِيَ مَا بَقِيَةِ اللَّهِ فِي الْعَرْزِينَ رُوحی وَارْوَاهُنَا لِتُرَابِ مَقْدَمَ الْفِدَى وَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَاءِ مَجْمَعِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرالی صدری ویسر لی امری وحلل اُگدتم من لسانی یفقہ قولی اما بعد فقط قال اللہ تبارکتاللہ فی کتاب الحقیم والقرآن المجید وقال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سالوات وید محمد وآلہ سب سے پہلے میں خداوند مدال کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ پرودگار نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج آپ طالب علموں کے درمیان میں حاضر ہوں اور ان کا ذکر کریں کہ جن کا خدا ذکر کرتا ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں وائس چانسر صاحب کا کہ بہرحال انہوں نے یہ اپورچنٹی دی علماء کرام کا تانوی صاحب کا اور معزز اساتید جو ہے وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کا کہ بہرحال انہوں نے اس محفل کو اپنے وجود سے رونک بکشی یقیناً اس کا آجر کوئی شخص کوئی دارہ نہیں دے سکتا ہے اس کا آجر اس خط کی نسبت کہ جو امام حسین نے حبیب ابن مظاہر کو لکھا تھا جس میں امام حسین علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر کو دعوت دی کربلا آنے کی مگر یہی کھا کہ اس کا آجر آپ کو رسول جو ہے وہ قیامت میں دیں گے تو یقیناً اس کا آجر خدا کی بارگاہ میں محفوظ ہے میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا وقت بہت زیادہ ہے ہوا بہت اچھی تھی آپ نے ٹینٹ لگا گیا ہوا کوئی رک دیا ہے موسم آج شہر کا نسبتاً بہت اچھا ہے کافی لوگ پنکھوں میں بیٹے ہوئے ہیں ہم لوگ گرمی میں بیٹے ہوئے ہیں اس لئے ہمیں زیادہ احساس ہو رہا ہے لیکن خیر کربلا والوں کی گرمی کے مقابلے میں یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے عزیزان محترم جیسا کہ تانوی صاحب نے کہا کہ اصل جو کور ہے ان کی گفتگو کا بھی کہ ہم جو ہے وہ اس نور کو تلاش کریں جس نے کربلا سے اپنے آپ کو پورے کائنات میں پھیلایا ہے اصل وہ نور ہے بس میں ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا قالہ امام صادق علیہ السلام حدیث بہت تلانی ہے اس کا صرف ایک حصہ میں آپ کی خدمت میں طالب علم ہے آپ سارے امام نے جو ہے وہ فرمایا علم نور علم جو ہے وہ نور ہے اور خدا یہ نور اس کے دل پہ اتارتا ہے کہ جس کا دل بندگی کرتا ہے آپ سب ماشاءاللہ یہاں سوڈنٹ ہیں اور اصل طالب علم چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہو کسی بھی چیز کا ہو وہ علم حاصل کرنے گھر سے آتا ہے اور علم جو ہے وہ صرف ظاہری کتابوں میں نہیں ہوتا یقیناً آپ اپنے سبجیک کی بکس پڑھتے ہیں اور اس کی پورٹنس اپنی جگہ پر ہے اور آپ کو پڑھنی بھی ہیں لیکن جب تک آپ کا وجود پاک نہیں ہوتا کوئی بھی علم آپ کے وجود سے ظہور نہیں کر سکتا آپ کتابوں کو بیک پر لاد لیں بچہ کتاب لے کے بھاری ہو جاتا ہے آج ہم سے زیادہ علم تو ہمارے موبائل کے پاس ہمیں کتنے کانٹیکٹس یاد ہیں سوائے اپنے کسی کو نمبر یاد نہیں ہے کسی کا بھی یاد نہیں ہوتا لیکن آپ کے موبائل کو پانچ ہزار کانٹیکٹ پکچرز کے ساتھ ایمیل ایڈریس کے ساتھ لوکیشنز کے ساتھ تصفیروں کے ساتھ اس کے پاس ہے تو اگر زخیرہ اندوزی علم ہے تو وہ تو چھوٹی سی چپ کے پاس بہت زیادہ ہے تو علم زخیرہ اندوزی نہیں ہے علم چیزوں کو رٹ لینا نہیں ہے علم بشر کو انسان بناتا ہے اگر انسانیت نہیں ہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں اور انسانیت نہیں ہے آج اگر انسانیت ہو معاشرہ ایسا ہے یہ معاشرہ کہ جو ہم انگلی اٹھاتے ہیں کہ جی معاشرہ خراب ہے اور خاص طور پر جو ایڈیوکیشن انسٹیوشن کی جو صورتحال ہے اس ٹائم جو وائرل پروپوگنڈے آپ دیکھ رہے ہیں جو چیزیں وائرل ہوئی بھی ہیں وہ ایڈیوکیشن سینٹر کیوں ایپورٹنٹ ہے جانے محترم تعلیم اور تدریس کا تعلق تلمز اختیار کرنے سے یعنی پہلے شاگرد بنو تو کل استاد بنوگے لیکن آج کا جوان شاگرد بننے کو دیاری نہیں ہے آج اس کے اندر اس کی روح کے اندر وہ وہ وجود کے جو خاشے ہو اپنے استاد کے آگے استاد کا درجہ روحانی باپ کا درجہ ہے اب وہ روحانی باپ اس کو مانے گا تب ہی تو علم اس کے وجود میں آئے گا اور یہ دونوں طرف پرابلم ہے میں بھی باستانر صاحب کیا بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے شاگردوں کی اتنی شکایت نہیں کی انہوں نے استادوں کی زیادہ شکایت کی کہ آج کا استاد بھی استاد نہیں ہے آج کا استاد کیا صرف آپ کو وہ جو سبجیکٹ ہے بس وہ پڑھانا اس کا کام ہے یا آپ کو انسان بنانا اس کا کام ہے ظاہر ہے جس کے اپنے وجود میں نفس پاک نہیں ہے جس کی اپنی فضا الہی نہیں ہے وہ آپ کو فیزکس پڑھا کر فیزیشن تو بنا سکتا ہے میچ پڑھا کر میٹیٹیشن تو بنا سکتا ہے لیکن وہ آپ کو انسان نہیں بنا سکتا امام حسین کا مقصد کربلا میں صرف ایک زاویے پہ قربانی دینا نہیں تھا پوری بشریت کو بقا رکھنی تھی حسینیت کا درس کیا ہے سیکریفائس ہے جدو جہت ہے سٹرگل ہے یزیدیت کے سسٹم کو کاٹنا ہے یزید شخص نہیں تھا یزید پورا سسٹم تھا اگر قوم بیدار ہوتی تو امام حسین مدینہ نہیں چھوڑتے ایک شخص کی ذاتی فیل کا مسئلہ نہیں تھا قوم سو چکی تھی اس قوم کو بیدار کرنے کے لیے اتنی غافل تھی کہ امام حسین کو اپنے خون سے اسلام کے درخت کو آبیاری کرنی پڑ گئی اور یہ آسان نہیں تھا وہ خون کہ جو حدیث آپ نے تانویس آپ نے بیان کہ حسین و منی و آنا منال حسین رسول خدا قرآن کہتا ہے کہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے جو کہتے ہیں ہماری طرف سے کہتے ہیں وہ زبان مبارک جس نے قرآن ہمیں دیا ہو وہ جو صدیق ہے اپنے نبوت کے دعوے سے پہلے وہ جب یہ فرما رہے ہوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یعنی حسین یعنی رسول کی جو کنٹینیویشن ہے اس علم کی اس شریعت کی وہ امام حسین کی ذات ہے تو اگر آج قوم شعار تو بلند کرے جیسے ماشاءاللہ ابھی آپ نے قرآن کے لیے شعار بلند کرے یقیناً احتجاج کی ضرورت ہے بہت بڑے اور احتجاج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ دیکھیں یاد رکھیں جب آپ حادی کی گفتگو کر رہے ہو نا امام حسین کون ہے مزبال حدا یعنی کیا یعنی ہدایت کا چراغ ہے جب آپ ہدایت کی گفتگو کر رہے ہیں تو گمراہی کی بھی گفتگو رہے تاکہ آپ کو ہدایت سمجھ میں تو آئے اگر آج آپ احتجاج کرتے ہیں جی قرآن یہ انٹرنیشنل پروگنڈا ہے یہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں ہر تھوڑے دنوں بعد کہ ہم نے جو ان کو بے غیر تھی کی کیپسول کھلائے ہیں یہ کتنے کام کر چکے ہیں اور آپ دیکھ اسلام کیا کہ انسان جو ہے وہ عبید دنیا ہے دنیا کا غلام ہے آج ہماری خواہشات ہماری عارضویں اسلام نہیں ہیں اور یہ جو ہم نے بھی شعار بلند کیا یہ ٹیمپریری ہے قرآن کو بلند کرنے کا مقصد ہے قرآن اپنے وجود میں پینیٹریٹ کرو اگر آج قرآن وجود میں ہوتا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہم بھی قرآن کو احتجاج میں بلند کیا آپ سب طالب علم ہیں میں سب سے پہلے اپنے آپ سے کہوں گا میں دن میں قرآن کتنا پڑھتا ہوں اگر احتجاج کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کریں قرآن پہ تدبر کریں قرآن چھے دس فلٹر لگا کے اپنی تصویر اور پھر پچاس لوگوں کو دیکھنا لائک کیا ہے کہ نہیں کیا خدا کتنا آپ کو لائک کر رہا ہے آپ اپنے سٹیٹس کو دنیا کو دکھاتے ہیں آپ نے کبھی اپنے سٹیٹس کو خدا کو دکھایا یہ ہے احتجاج اگر آج معاشرہ بہراہ روی کا شکار ہے اس کی وجہ کیا ہے قرآن نہیں ہے زندگی میں اور قرآن جب نہیں ہوں تو آپ نہ آتے کہ قرآن کو کیسے لے کر آئیں گے سیدو شہدہ امام حسین علیہ سلام نے تو نیزے پر قرآن کی تلاوت کی ہے وہ جو نیزے پر قرآن کی تلاوت کرے اور سورہ قحف کی آیات کی تلاوت کرے اور اس کے ماننے والے قرآن دن میں ایک دفعہ بھی نہ کھولیں اور پھر یہ کہیں کہ خدا ہمیں ہدایت دے نجات دے کیسے دے گا اور وہ جو ہر مسلح ہر فرقہ زندہ گیارہ مذہب ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں اور اوورال دنیا بھی چاہتی ہے کہ کوئی ہو جو دنیا کو بچائے سنی ہو شیعہ ہو فرق نہیں پڑھتا کہیں پیدا ہو چکے ہیں شخص ایک ہی ہے جو اصل وارث ہے قرآن کا وہ غیبت کے پڑھدے میں وہ ہمارا امام یہ جو ہمارا انتظار کر رہا ہے تو جب تک ہم اپنے آپ کو قرآن پر ڈھالیں گے نہیں وہ آئے گا نہیں کیونکہ جب وہ آئے گا تو قرآن کو عام کرے گا نیا سسٹم نہیں لائے گا وہی جو مدینہ میں تھا وہی آئے گا لیکن اگر وہ آج ہماری زندگی میں عزیزان محترم نہیں ہے تو پھر ہم کس امام کا انتظار کر رہے ہیں وہ امام جس نے دنیا کو آپ کے سامنے سارے دنیا کی سسٹم فیل ہو چکے کوئی سسٹم سوائے کچھ چھوٹے جگہوں پر جو جن کے وجود میں ولایت ہے باقی اس کے علاوہ تو کوئی سسٹم کہیں کھڑا ہی نہیں ہو رہا کہیں کچھ فرمایا حدیث میں کہ ابو ذر دو چیزوں کی محبت انسان کے وجود سے دین کو چھین لیتی ہے ایک حب المال اور دوسرا حب الشرف حب المال یعنی مال کی محبت شرف یعنی ڈیزگنیشن پوسٹ لوگ میری عزت کریں لوگ میری یہ کریں آپ کے سامنے کرسی کی خاطر انسان کتنا بک چکا ہے پوسٹ ڈیزگنیشن ہی خاص اور یہ ہر شخص ہے ہماری انگلیاں صرف ہمارے حکمرانوں پر اٹھتی ہیں ہمیں بھی جو پوسٹ مل ہے ہم بھی اس کے لیے یہ کرتے ہیں کوئی اگر فلانی جگہ کا ہیڈ ہے کوئی کسی تنظیم کا ہیڈ ہے وہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں کیوں کیونکہ انسان نفس پرست ہے خواہشات سید شہدہ علیہ صلی اللہ سلام نے کربلا میں آخر صرف ظاہری جزید کا گلہ نہیں کٹا بلکہ انسانی نفسیات جو اسے خدا سے دور کر دے امام حسین کا جو سب سے بڑا مقصد تھا کربلا میں اللہ 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 اسی اللہ 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 کے پرچم کو بلند کیا امام حسین خود فرماتے ہیں مدینہ نکلتے وقت میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لئے نکلا ہوں امام حسین کا کوئی اور مقصد نہیں تھا امام حسین کو اقتدار نہیں چاہیے تھا امام حسین قدروں کی جنگ کر رہے تھے جو دشمن کے پورے کونوائے کو پانی پلائے ان کے جانوروں کو پانی پلائے اس سے بڑا انسانیت کا کوئی علم بردار ہو سکتا نہیں ہو سکتا مگر چھ مہینے کے امام حسین کے بچے کو پانی نہیں دیا گیا عزیزان مہترم یہ جو چیز خور کربلا کہ اے ایمان لانے والو مال اولاد کی جو محبت یہ تمہیں ذکر خدا سے غافل نہ کرے اب ذکر خدا اصل ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیمبر کیوں آئے امام حسین ہم جو یاد کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں امام حسین کو یاد کیونکہ ہم زیارت وارث میں پڑھتے ہیں السلام وارث آدم آصفت اللہ سلام ہو جو آدم کا وارث ہے جو نو کا وارث ہے جو عیسیٰ کا وارث ہے خب یہ وارث ہے اور سارے نبیوں کا خلاصہ کیا تھا لا الہ الا اللہ ہر نبی لوگوں کو خدا کی طرف بلانے آیا تو کیا ہم خدا کی طرف جارہے ہیں کیا ہماری زندگیاں خدا کی طرف جارہی ہیں کیا ہماری تعلیم خدا کی طرف جارہی ہیں کیا ہم پڑھ کر شعور حاصل کر خود بھی معاشرہ بھی خدا کی طرف جارہے ہیں خدا اور خدا کی یاد مولا امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ تو سلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی ذکر سے زیادہ کوئی لذت نہیں کیا یہ میری زندگی میں ہے میں جو بارال آج اتنا زیادہ مصروف ہوں میری زندگی میں خدا کہاں ہے وہ ایک جوان خمفاتی الجنہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ کوئی جوان شب جمعہ جو خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آئے سمندر کی مچھلیاں اس کے لئے استغفار کرتی تو کیا میں خدا کی بارگاہ میں ازدان محترم یزیدیت کے سسٹم کو پہچانے وہ آپ سے آپ کا دین چھیننا چاہتا آج بھی آج بھی سٹیٹیجی دشمن کی وہی ہے گو کہ انسان ترقی کر رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیں مین مشین کمبائن سائی باؤگ ہوتا جا رہا ہے چیٹ جی پی ٹی نے آپ کے تھیسس کے مسئلے حل کر دی ہیں آپ کو میند کرنے کی ضرورت نہیں ہے انسان جو کہاں جا رہا ہے اس طرف جا رہا ہے لیکن انسان ظاہری طور پر ارتقاء کر رہا ہے لیکن باطنی طور پر تنزولی کی طرف ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس سسٹم کے جو جسے ہم ذکر حسین کہتے ہیں چاہے وہ یونیورسٹی میں ہو چاہے وہ مجلس میں ہو جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ امام حسین کسی فرقے یا کسی سوچ کے نہیں آج آپ کے سامنے عربین امام حسین کربلا کا جو ایک جمع غفیر ہے اس میں ہر مذہب کا شخص آ رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کون ہے یہ حسین جس نے دلوں کو خریدا ہوا ہے جب قلب پاک ہوں تو پھر وہ ذکرِ الٰہی میں مشخول ہوتے ہیں خب اپنے قلوب کو پاک کریں آپ جو یہاں پڑ رہے ہیں آپ قوم کا میمار ہیں آپ ہی کل مختلف جگہوں پہ جائیں گے بیٹھیں گے میری بہن بیٹیاں کل یہی مائیں بنیں گی ان کے وجود سے پھر معاشرہ آگے کی طرف بڑے گا یہ جوان بیٹھے ہوئے کل ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ میں ٹیچرز بھی ہوں گے پڑھائیں گے بھی صحیح کام بھی کریں گے لیکن اگر آج ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی انسان کالیج میں جاتا ہے تھوڑا آزاد ہوتا ہے جب ہم بھی سکول سے کالیج گئے تو ہم نے بولا آزادی ہو گئی وین نہیں ہوگی پوچھیں گے نہیں کہاں جا رہے ہیں پہلا بنک کالیج میں مارتا ہے پھر جب انسان انیورسٹی آتا ہے تو تھوڑا اور آزاد ہو جاتا ہے اب تو اور محل بڑا وہ بھی کراچی انیورسٹی پتہ بھی نہیں کہاں کہاں کس درخت کے نیچے کیا موری دنیا اسی طرح گھوم رہی آزادی خب یہ آزادی جسے آپ دونتے ہیں کیا یہ آزادی ہے یہ آزادی نہیں ہے یہ غلامی ہے اپنے نفس کی خواہشات کی یہ غلامی ہے اپنے آرزوں کی اور جس قلب میں آرزویں آ جائیں وہ قلب رکت نہیں رکھتا وہ قلب خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہوئے سورہ مومنون کی آیات کا مستاق نہیں بنتا کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو خاشیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اسے گریہ آتا ہے آپ سب جوان ہیں جوانی کی عبادت لذت کی ہے بڑا آپے کی عبادت مجبوری ہے کچھ بچائیں نہیں آپ کیا کریں ہاتھ میں دزبی بگڑھ لو جوانی کے اندر جو جوان ایک شہید اپنے وسیعت نامے میں لکھتا ہے اور اس کا وسیعت نام آباد میں پرنٹ ہوا آٹھ سال کی جو عراق عراق کی جنگ تھی اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ جب میں جوان تھا پروردگار تو تو مجھے سہر میں لیکن میں ناس کرتا تھا میں کرورد بدل کر سو جاتا تھا تو چاہتا تھا مجھ سے بات کرے مگر میں کرورد لے لیتا تھا بچہ ہوتا ہے نا بچے کو بیٹا بیٹا کھانا کھاؤ ناس کرتا ہے نہیں نہیں میرا پیٹ بھراو آئے لیکن ماں کیا کرتی ہے کوشش کرتی ہے کسی طریقے سے بچہ خدا خدا چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے بات کرے بات کرے دن میں تو میرا بندہ اتنا مصروف ہے بڑی دیر تو مجھ سے بات کرے مناجات کرے تو وہ شہید کہتا ہے میں ناس کرتا تھا برورد گا میں اڑتا نہیں تھا مگر اب جب میں خط مقدم پہ فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوں اور میں شہید ہونا چاہتا ہوں تو تو ناس کر رہا ہے تو مجھے اپنی ملاقات میں دیر کر رہا ہے یہی وجہ تھی عزیزان محترم شبِ آشور مسلم بن عوصجہ جو صحابی ہیں حبیب ابن مظاہر کے دوست ہیں پرانے ہیں کوفہ کے جو حبیب ابن مظاہر کے ساتھ آئے وہ شبِ آشورہ مسکرائے تو کہا مسکرائے کیوں رہے آج رات ایسی نہیں ہے کہا میں اس لیے مسکرائے رہا ہوں کہ میرے اور خدا کی ملاقات میں چند ساعتوں کا فاصلہ رہ گیا ہے کربلا والے خدا سے ملاقات چاہتے تھے جو کربلا میں سید و شہدہ پر قربان ہوئے ہیں وہ خدا کی خاطر ہوئے ہیں یاد رکھیے اگر آج ذکر حسین میں خدا نہیں خدا نہ خاصتہ جو کہ ایسا ممکن نہیں ہے دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا ہے ہی نہیں آپ ذکر کو مزدہ کریں بعض وقت لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو شاید امام حسین کے ماننے والے کی وجہ سے خافل ہو جائے میں اچھا نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذکر اچھا نہیں ذکر الہی ذکر ہے یہ وہ ذکر ہے جسے رسولِ خدا نے ذکر کیا ہو خب رسولِ خدا نے اپنی پوری زندگی میں امام حسین کے ساتھ کیا کیا مگر امت نے اس کا خیال اور آج بھی امت کے بعض لوگ اسی چکر میں بٹے بٹے ہوئے ہیں اجزانِ محترم ملک کی بغاہ کے لیے اسلام کی آفیت اور سربلندی کے لیے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں اصل آزادی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا ہے یہ غلامی نہیں ہے یہ جو خاتون اپنے آپ کو ہجاب کرتی ہے یہ غلامی یا یہ آپ یہ کہہ لیں کہ اولڈ سکول آف تھوٹ نہیں ہے حکمِ الٰہی ہے اور ایڈ دا اینڈ ہمیں خدا کو فیس کرنا ہے دنیا کا چپٹر تو پچاس سال ساٹھ سال ستر سال ابھی تو ویسی بیس پچیس سال میں بندہ جوانی چلا گیا کیوں؟ کیونکہ بھارہ فاس فوڈ کی پیداوار ہے فوڈ پانڈا ہے وہی کھا رہا ہے اور ایسی طرح جلدی چلا بھی جاتا ہے یہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ انسان ایسے ہی ہو گیا ہے لکمہ اتنا امپورٹنٹ ہے اسلام میں کہ لکمہ حلال کھاؤ اور ہمیں پتا بھی نہیں ہے کہ ہم کھا کیا رہے ہیں جب یہ لکمہ حلال نہ ہو تو یہ وجود کو ہدایت سے غافل کر دیتا ہے اور یہی صحیح تو شہدان روز آشورہ اپنے مقابل والے لسکر سے کہا کہ تمہیں میری آواز تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کیونکہ تمہارے شکم میں حرام لکمہ ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو اس حرام لکمے سے بجائیں یہ ایک کترہ بھی وجود میں گیا تو غافل کر دے گا اور کبھی جب کھانا کھائیں حلال کھائیں شکر کریں اور یہ خدا سے دعا مانگے کہ پروردگار یہ جو میں نے کھایا ہے یہ مجھے انرجی دے گا اور یہ انرجی میں تیری عبادت میں صرف کروں تیرے لئے تیرے مقابلے میں گناہ نہ کر عزیزان محترم بس اپنے آپ کو ایک واقعہ ایک جوان کا اور میں آپ سے التماس دعا چاہوں گا کہ بہرحال ہائی سکول کا شوڈنٹ اور بہت پاک نیک اس کا سکول اپنی ٹیچر جو تھا سکول کا ٹیچر وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے اس واقعہ کو ایٹیس کا یہ واقعہ ایران کا وہ کہتا ہے کہ اس کو اکثر لڑکے گھیر کر کھڑا ہو جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ تم اتنے نیک ہو تو جنگ میں کیوں نہیں چلے جاتے تو وہ ہائی سکول میں تھا وہ کہہ رہا ہے میں پاس آؤٹ ہوں یونیورسٹی میں میرے ایڈمیشن ہونا ہے میں یونیورسٹی میں فرس سمیسٹر میں ٹاپ کروں اس کے بعد میں جنگ میں جانا چاہتا میں نہیں چاہتا کل کو کوئی یہ کہے کہ جنگ میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھی ٹائم گزر جاتا ہے ٹیچر خود جو ہے وہ جنگ میں چلا جاتا ہے بسرا اور اس طرف ایران کے درمیان میں ایک نہر ہے جیسے آروند کہتے ہیں رود آروند جس کا پانی کا بہو بہت تیز ہے اس کے نیچے اس زمانے میں مائنس ڈیپلائیڈ تھی لوگ اس طرف سے ادھر جانی سکتے تھے کیونکہ مائنس تھی اس مائنس کو ڈی ایکٹیویٹ کرنے کے لیے غوتہ ہوروں کی ایک ٹیم تھی وہ استاد جو ہوتا ہے وہ اس آپریشن کو ہیٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے ہی وہ صف کو کیو کو جو ڈائیورز لباس پہنے ہوتے ہیں ان کو صحیح کرتا ہے تو دیکھتا ہے اس میں وہ لڑکا کھڑا ہوا ہے پہچان جاتا ہے شاگر تھا پوچھتے کہاں تھے کہاں فلانی امام صادق یونستی تہران میں چلا گیا تھا وہاں سے پڑھ گیا شہریار شہروز اس کا نام تھا یہ ٹیچر خود زخمی ہوتا ہے کومہ میں چلا جاتا ہے دو مہینے بعد جب یہ باہر نکلتا ہے تو آسپیٹل کے باہر پوسٹر دیکھتا ہے کہ وہ جو جو جوان تھا وہ اس آپریشن میں شہید ہو جاتا ہے اس کے گھر جاتا ہے گھر والوں کو دلاسے دیتا ہے گھر والے سادے سے ہوتے ہیں گریہ کرتے ہیں کہتے ہیں جب یہ شہید ہوا تو اس کی ایک پھپی تھی جو امریکہ میں تھی وہ آئی اور اس نے کہا کہ آپ کا بیٹا بہت انٹیلیجن تھا بہت انٹیلیجن تھا آپ نے جو ہے وہ پتہ نہیں کن چکروں میں سے مروا دیا امریکہ میں ہوتا تو سائنٹس بنتا ڈاکٹر بنتا پی ایج ڈی کرتا خریب تخار ہم چھپ رہے کہا دوسرے دن صبح اس کی پھپی واپس آئی اور آکر کہتی ہے روتی بھی گریہ کرتی بھی کہ میں نے اخراط کو خواب میں بہروز کو دیکھا بہروز ایک وائٹ کلر کا یونیورسٹی کا جو گریجویشن کا گاؤن ہے وہ پیناوا تھا وائٹ کلر اور ہوا میں پرواز کر رہا تھا اور اس نے اپنے گاؤن کو جو ہے وہ ہٹایا اور اس کے گاؤن پہ ایک سیٹیفیکٹ لگاوا تھا اور اس پہ لکھاوا تھا ڈاکٹر بہروز فروم امام حسین یونیورسٹی اصل ڈگری الہی ڈگری ہے دنیا کے کاغذ زمہ کر لیں اور انسانیت نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں آج دنیا میں کتنے بڑے بڑے پی ایج دی سکولر وہ شخص جس نے ایٹم بم بنایا وہ خود اپنے ذہنی مریض ہونے کی وجہ سے یا اوپن ہائیمر آج کل آئے بھی ہوئی ہے کیا کہتا ہے یعنی اس لیول پر انسان چلا جاتا ہے کیا کہتا ہے کہ میں اب موت ہوں جب اس نے ایٹم بم بنایا تو کہتا ہے کہ میں موت ہوں میں موت لے کر آوں گا یہ علم اگر پاک نہ ہو تو تباہی کر دیتا ہے اور اگر یہ علم پاک ہوتا تو یہی نیوکلئر انرجی قوم کو بکا دیتی ہے تو بس یاد رکھئے گا اگر آپ کے قلوب پاک ہیں تو آپ معاشرے کی بھی بکا ہیں اسلام کی بھی بکا ہیں اور اگر یہ پاک نہیں تو پھر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کیا بہت شکریہ موسیقی بہت شکریہ